جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں چند دن پہلے ملالا یوسف نے ایک انٹرویو میں شادی کے بارے میں بات کی ملالا یوسف کا کہنا تھا کہ وہ شادی کے خلاف ہے جب ایک لڑکا اور لڑکی بغائی شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے ماں باپ کو زبردستی کسی بھی لڑکی کے شادی نہیں کرنی چاہیے مگر پھر اس انٹرویو کے چند دنوں بعد ہی ملالا یوسف نے لندن میں کافی دھومتا منداز سے شادی کر لی اور یہ شادی اپنی بیس فرنڈ آسین ملک کے ساتھ کی شادی کی تمام تصاویوں ویڈیوز جیسے ہی سوشل میڈیا پر تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی ادھکار بھی ملالا یوسف کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے نظر آئے کہ ملالا یوسف شادی کے خلاف بولتی تھی اور اب چند دنوں بعد خود ہی شادی کیوں کی تو بتاتے چلے تمام پاکستانی ادھکار اور لوگوں کے نفرت بھرے کمنٹ الفاظ اور بے شوار سوالوں کے اپنے سوشل میڈیا اکانٹ پر جواب دینے کی بجائے ملالا یوسف نے ان تمام سوالوں کے جواب بھی ایک انٹرویو میں ہی دیئے ملالا یوسف کا شادی کے بعد دیے جانے والا وہ پہلا انٹرویو آج کس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جس میں ملالا یوسف نے شادی کے بارے میں دوبارہ سے بات کر ملالا یوسف نے بتایا کہ ملالا یوسف نے شادی کیوں کی ملالا یوسف نے بتایا کہ اصل وہ شادی کے خلاف نہیں بلکہ بچپن میں ماں باپ کی زبردستی بچوں کی شادی کروانے کے خلاف تھی وہ اس بات کے خلاف تھی کہ کچھ علاقوں میں ماں باپ زبردستی چھوٹی بچوں کی شادی بچپن میں ہی کر دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ملالا یوسف کا شادی کے بعد دیے جانے والی انٹرویو میں کیا کہنا تھا آپ لوگ ملالہ یوسف کے سینٹیو کے بارے میں کیا کہیں گے کومیٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو مسئلہ ملے لہتے ہیں آپ کے لئے ہمیں گے ایتے میں تک ہوگرم کریں گا کابی بارے مجھے جس لئے ہم اس کی طرح لئے ہم شرے